السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فضائل عمال کے متعلق عالم شرعہ کے حضرات میں یہ بات چلائی ہے کہ مولانا سعید صاحب فضائل عمال کو بند کرانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے پیر فیلا صاحب دامد برکاتہ ان کا ایک جھوٹا خط جالی دسخت کے ساتھ ساہد صاحب سہارن پوری نے بڑی کارستانی سے امت کے سامنے چلایا اور امت کو ہی اس بات پر بزن کیا کہ مولانا سعید صاحب یہ چاہتے ہیں کہ فضائل عمال بند ہو جائے چنانچہ میں بھائے دوستو بزرگو فضائل عمال تو روزانہ تعلیم میں ہے ہی الحمدللہ منتخاب حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عالمی کام ہے عالمی سطح پر ہو رہا ہے اور اس کام سے لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تنقید اور تنقیص نہ کریں اس کے لئے حضرت جی مولانا یسوف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی جا فشانی کے ساتھ محنت کے ساتھ یہ ساری چیزیں جمع کی تھی اور اس کو آج منتخاب حدیث کی شکل میں جو ہے امت میں لائے گیا ہے چنانچہ فضائل عمال کے متعلق مولانا تارک جمیل صاحب کا بھی بیان ہے مفتید تارک مسود صاحب کے بھی بیان ہے اور بھی کئی بڑے حضرات کا بیان ہے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے اندر ایسی کتاب بھی پڑھی جائے جس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکے نہ انگلی اٹھا سکے تو سمات فرمائیے مفتی تارک مسود صاحب کو اور مولانا تارک جمیل صاحب تو ہم یہ کہتے ہیں تبلیغ والوں سے ہم کیا ہماری کیاوقات بڑے علماء کہ جب کام اتنا زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے تو ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل تسلیم جیسے کہ عرب میں ریاض السالحین پڑھی جاتی ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کہا تھا تبلیغ والوں سے کہ عرب یہ فضائل عمال نہیں مانیں گے آپ ریاض السالحین رکھیں تو شروع کر دی کام پھیل گیا عرب میں تو ہم یہاں بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ فضائل عمال میں واقعات ہیں کرامتوں کے یہ ہوا بزرگ نے یہ ہوا فلانا ہوا وہ کرامت کا جو باب ہے نا وہ اپنی نجی محفلوں میں کوئی اس کے لیے حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ ایک اوورال دین کی عالمی تبلیغ کر رہے ہو تو پھر اس میں کرامتوں پر نہیں اس میں کس پر بات ہونی چاہیے صحیح حدیث پر ساری ساری رات جاگنا فلان بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے یہ اب نید آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بند ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع جائے ایک فلان بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں اور اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند رڑ جائے یہ ایسے واقعات پھرے پڑے ہیں فلان بزرگ تھے انہوں نے تیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے لیکن یہ یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے فلان بزرگ تھے وہ تیس سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں ستر دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے تو روٹی کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں اور ستو کھائیں تو ستر دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے مجھے تو تیس سال ہو گئے میں تو ستو کھا رہا ہوں میں تو روٹی نہیں کھا رہا یہ دین نہیں ہے یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے ہیں یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ نوافل پڑ رہے تھے وہ زور سے اثر تک نفل پڑتے رہے وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا پھر اثر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے وہ انتظار میں بیٹھا رہا پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑتے رہے وہ بچارہ انتظار کرتا رہا پھر عشاء کے بعد پھر نفل چھرو کیے تو تحجد تک نفل پڑتے گئے اور وہ بچارہ پیچھے بیٹھا ہوا تو تحجد کے آخر میں ان کی ایک مستعلے پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو جن چھٹ کر گا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دلی نہیں بھرتا اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے پھر اشراق پڑھے اخیرو بچارہ اٹھی کے واپس آ گیا کہا لگدائی نامتہ بھیلی کوئی نہیں تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں کب پچھلے تیس سال سے کر رہے ہیں یہ رہبانیت کی شکل ہے یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے وہاں وہاں کیا دین ہے بھئی قبول کرو بنی تھی اس وقت اتنی پھیلی نہیں تھی اس وقت کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا اب بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جیسے عربوں میں ریاض السالحین ہے میں نہیں کہتا میں تو چھوٹا آدمی بڑے علماء سے ہم نے سنائے خود تبلیغ ہی کے بعد بڑے علماء سے ہم نے سنائے کہ ریاض السالحین جیسے پوری دنیا میں عربوں میں ہے نا تو ایسے ہی اب تبلیغی جماعت میں ریاض السالحین جیسی کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں مستند احادیث ہیں ان میں واقعات نہیں ہیں تو اب ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب لوگوں کے لیے قابلے قبول ہو اس سے تبلیغ کا کام اور زیادہ پھیل جائے گا تو یہ ایک رائے ہے تبلیغ بزرگ اس کو مانے ٹھیک ہے نہیں مانے تو ان کی مرضی وہ زیادہ بہتر اس کام کو اتنی رائے تو دی جا سکتی ہے جو ہم بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ فضائل عامال کے بجائے کیا ہونی چاہیے ریاض السالی اس میں بخاری مسلم کی صحیح حادث ہیں تو اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا اور اس میں بالکل مستند روایتیں ہیں اس میں بہت سارے دن اور رات کے عامال ہیں تو وہ زیادہ ہے